بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ نے خبر دیکھیے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کرونا ہو گیا ہے انہوں نے خود کو کارنٹین کر لیا ہے یہ خبر صرف پاکستان میں بریکنگ نیوز نہیں ہے یہ ہمارے پورے ریجن میں بریکنگ نیوز ہے انڈین میڈیا پر بھی یہ خبر ایک بہت بڑی خبر کے طور پر موجود ہے اور وہاں پر بھی اس خبر کی ہیڈ لائنز موجود ہیں وزیراعظم کو کرونا کیسے ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب نے کرونا ویکسین کی ڈوز لے لی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب کو کرونا ہو گیا ہے ریزلٹ پوزیلیو آ گیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اس پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور کچھ لوگ جائے وہ اس حوالے سے کرونا ویکسین پر ویکسین کی ڈوز پر عمران خان صاحب کی کرونا کی ڈوز لینے کے باوجود کرونا ہو جانے پر بات کر رہے ہیں یہ کیوں ہوا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کچھ چیزیں کچھ ریسرچ ہے کچھ ڈاکٹر سے ہونے والی گفتگو ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کے حوالے کروں گا دیکھئے فیصل سلطان صاحب نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا اور یہ خبر انہوں نے دی انہوں نے کہا پی ایم عمران خان has tested positive for covid-19 and is self isolating at home یہ جو خبر تھی یہ خبر آئی اور اس کے بعد ٹیلیویجن چینلز پر پھر اس سلسلے میں خبروں کا بریکنگ نیوز کا سلسلہ شروع گیا اسد عمر صاحب نے یہ بتایا کہ امران خان صاحب نے خود کو کوارنٹین کر لیا ہے اور امران خان صاحب وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں ٹیسٹ پوزلیو آ جانے کے بعد گھر پر ہیں اور ابھی تک وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں یہ اسد عمر صاحب نے بتایا اور اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ امران خان صاحب کو ممکنا طور پر ویکسین لگنے سے پہلے کرونا ہو چکا تھا ویکسین امران خان صاحب نے دو روز پہلے لگوائی ہے عارف علوی صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی صدر پاکستان سے تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ انہیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پرائیٹی پر ویکسین لگوا سکتے ہیں لگوا لیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے جب میرا نمبر آئے گا تو پھر میں ویکسین لگوا ہوں گا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا انہوں نے اپنا نمبر آنے پر خود کو ویکسین لگوا دی اور یہ دو روز پہلے ویکسین لگی تھی اس کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب انڈس ہاسپٹل کے جس ہاسپٹل نے اس کووڈ نائنٹین کے آجانے کے بعد پاکستان میں کراچی میں بڑا کام کیا ہے اور وہ سلسلے میں ہمیشہ ووکل رہے ہیں انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ کورونا پوزیٹیو آنے میں پانچ سے سات دن لگتے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ ویکسین لگنے سے پہلے کورونا جو ہے وہ ہوا ہوگا ویکسین لگنے کے دو تین ہفتے بعد انٹی باڈیز بندی ہیں ویکسین لگ جائے تو پھر کورونا پوزیٹیو نہیں آتا عبدالباری خان صاحب نے یہ کہا کہ کورونا ویکسین لگنے کے بعد کورونا مضبط نہیں آتا یہ روزنامہ جنگ سے ان کی گفتگو ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو WHO کا عالمی ادارہ صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے وہ کیا ہے کہ کیا کورونا ویکسین لگنے کے بعد آپ کا کورونا مضبط آتا ہے یا نہیں عالمی ادارہ صحت اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ بڑا غور سے سننے والی چیز ہے studies show that covid-19 vaccines are effective at keeping you from getting covid-19 یہ موسر ہے آپ کو covid-19 نہ ہو اس سلسلے میں getting a covid-19 vaccine will also help keep you from getting seriously ill even if you get covid-19 یعنی آپ نے vaccine لگوا لی تو اس کے بعد آپ بہت بری طرح بیمار نہیں ہوں گے vaccine لگنے کے بعد بھی آپ کو covid ہو سکتا ہے vaccine لگنے کے بعد بھی آپ کو covid ہو سکتا ہے لیکن پھر فرق یہ ہوگا کہ آپ بہت بری طرح سے بیمار نہیں ہوں گے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ covid-19 vaccines teach our immune system how to recognize and fight virus that causes covid-19 it typically اب یہاں تذدیق بھی ہو رہی اس بات کی یہ جو کہا گیا تھا کہ مصبت نہیں آتا یہ بات غلط ہے یہ میں نے دو تین ڈاکٹر سے بھی سلسلیں بات کی it typically takes two weeks after vaccination for the body to build protection آپ نے vaccine لگوا لی اس کے بعد دو ہفتے لگیں گے کہ آپ کی body جو ہے وہ corona virus کے خلاف موثر مضبوط نظام اپنے اندر immunity پیدا کر لے that means it is possible a person could still get covid-19 before or just after vaccination تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو covid-19 ہو جائے and then get sick پھر آپ بیمار ہو جائیں because the vaccine did not have enough time to provide protection پہلی ڈوز ہو گئی آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کو covid ہو سکتا ہے کیونکہ vaccine کو پورا time نہیں ملا ہے آپ کو protection دینے کے لیے people are considered fully protected آپ مکمل طور پر محفوظ تصور کیے جائیں گے two weeks after their second dose جب آپ کو second dose مل جائے گی اس کے دو ہفتے کے بعد آپ مکمل طور پر محفوظ تصور کی جائیں گے آپ بیمار ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم بیمار ہوں گے second dose of the Pfizer BioNTech اور Moderna COVID-19 vaccine اور two weeks after the single dose کچھ vaccines ہیں جن کی single dose ہے Johnson & Johnson Janssen COVID-19 vaccines یہ مختلف طرح کی vaccines ہیں ہمارے ہاں جو vaccine دی جا رہی ہے اس کی دو doses ہیں میں نے اپنی mother-in-law کو register کروایا تو یہ پتا چلا کہ وہ میرے پاس لاہور میں ہے یہ پتا چلا کہ ان کا center وہ ہے کراچی میں اور اس کے بعد میں نے اس نمبر پر دوبارہ request کی مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کو جو pin ملا ہے یہ pin دے کر آپ phone call پر اپنا center change کروا سکتے ہیں ایک بار center change ہوگا تو میں نے وہ center change کروانے کی request دی اور وہ دو دن کے اندر center change ہو کے لاہور کا ہو گیا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں system ہے جس کے بڑی تاریف ہو رہی ہے تو وزیراعظم کو ایک dose کے بعد COVID ہوا ہے آپ کو COVID ہو سکتا ہے دوسری dose کے بعد ہو سکتا ہے تو زیادہ ضروری تو یہ جاننا ہے کہ آپ اس سے گھبرائیں نہیں حامد میر صاحب نے ایک tweet کیا ہے اور حامد میر صاحب نے tweet کر کے لکھا وزیراعظم عمران خان نے دو دن قبل ہی vaccination کرائی تھی اس کے باوجود وہ corona virus سے نہ بچ سکے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس آپ نے vaccine لگوالی ابھی اندر گئی ہے اب آپ پتھر کے ہو چکے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے امید ہے کہ وزیراعظم بہت جل سے احتیاب ہو جائیں گے آمین پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ان سب کو اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے بلکل درست بات ہے اور یہ عمران خان صاحب انہوں نے یہ کیا کہ vaccine لگوانے کے بعد ان کے symptoms آئے ٹیسٹ ہوا اور عمران خان صاحب وہ corona positive نکلے ہیں یہ اتنی بات ہے انڈیا today اس نے بھی اس حوالے سے جو headline لگائی ہے وہ بلکل ویسی جیسے حامد مہد صاحب نے tweet کیا اور لکھا ہے پاکستان prime minister عمران خان has tested positive for corona virus days after taking the first shot of Chinese corona virus vaccine یہ انڈیا today کی headline ہے کہ عمران خان صاحب نے چائنا کی corona vaccine کی dose لی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ test positive ہوئے ہیں اور اب یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی دوسری dose جو ہے پہلی dose کے بعد جو ہمارے ہاں حکام بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچیس سے اٹھائیس دنوں میں دوسری dose کی آپ کو call آئے گی آپ کو message آئے گا اور آپ دوسری dose لے سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کی دوسری dose ابھی دور ہے پہلی dose دو دن ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں جو activities کی ہیں ان میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی test کروالینے چاہیے اور عمران خان صاحب مالا کند گئے تھے سواد گئے تھے یہاں سے یہ وائرس ہونے لگا اس بات کی chances کم ہیں کیونکہ یہ ایک دن پہلے کی activity ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب جوائیں انہوں نے جو اسلام آباد میں activities perform کی جن میں نیا پاکستان housing scheme کے سلسلے میں جو مزدوروں کو گھر دینے کی تقریب تھی وہاں یا کسی اور جگہ یہ نہیں بڑا جل سکتا کہ کہاں لیکن ان activities میں عمران خان صاحب کو کسی موقع پر corona virus لگا ہے تو یہ ایک خبر ہے یہ خبر اس لیے بہت بڑی بن گئی کہ یہ عمران خان صاحب ہیں تو عمران خان صاحب کو virus ہوا ہے اور اب جو ہے یہ ہم سب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو اس ایج میں ہے super fit ہے وہ بھی اور اپنی life style میں ہر چیز میں احتیاط کرنے والا وہ بھی اگر شکار ہو سکتا ہے تو کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے احتیاط کریں اور جو آپ کے بزرگ ہیں ان کی ویکسین کی ریجسٹریشن کروائیں اور ان کو ویکسین لگوائیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں